میں واسطہ میں آپ کو کسی طرح سے کوئی پاگل واگل بنانے کوشش نہیں کر رہا ہوں اور ویسے بھی یہاں پر میرے جھوٹ بولنے کی آپ سے ہمت بھی تو نہیں ہے میں واسطہ میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تلوار چلانے کے اندر بلکل بھی اچھا نہیں ہوں جتا بھی پریش ایکشن میرا ہے نا وہ سارا سارا کرپان کے اندر ہے اسی وجہ سے یہاں پر مجھے ماف کرنا کہ میں آپ کی تلوار باجی کو یہاں پر نئی سیکھ پاؤں گا کچھ ایسی تھی کہ یہاں پر بھی جانتا تھا کرپان اور تلوار دونوں بہت دوری تلے سے الگ ہوا کرتی تھی دونوں کا ویٹ الگ ہوا کرتا تھا دونوں کی سائز الگ ہوا کرتی تھی اسی وجہ سے یہاں پر یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ یہاں پر تلوار چلانے والا کرپان چلا سکتا ہے یا کرپان چلانے والا تلوار چلا سکتا تھا اسی وجہ سے سامنے والے کو تو بلکل بھی سکھ نہیں ہوگا کہ اگر یہاں پر وہ کرپان کا نام لے لے سائد اس کے ساتھ میں وہ آرام سے ایلڈر پریتوز سے پیچھا چھوڑا سکتا تھا تو وہیں دوسرے طرف کیا آپ سچ کر رہے ہیں کیا پھر یہاں پر آپ میرے کو ایک بار وہ کرپان چلا کر دکھانا چاہوگے اس کے ساتھ میں یہاں پر ایلڈر پریتوز کی آنکھیں چمک جاتی ہے بات کچھ ایسی تھی کہ اب وہ سامنے والے بندے کو سامنے ننگے ہاتھ پکر لینا چاہ رہا تھا کہ ایسے بڑے بڑے اور اچھے اچھے بہانے اس نے سب جگہ پر سنے ہوئے تھے اور اس کی پوٹی یہاں پر کس طرح سے جھوٹ بول رہی تھی تو اس کو پکرنا بیٹا جاتا مسکل بلکل بھی نہیں تھا تو وہیں دوسری طرف کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر میں آپ کو ابھی کرپان چلا کر دکھاؤں ہاں میں دکھانا تو چاہتا تھا لیکن میرے پاس وہ کرپان ہے ہی نہیں یہاں پر ریپین ایک الجی ہوئی وہ اس کے ساتھ میں اس سے کرتا ہے اوہ اچھے تو آپ کو کرپان چاہیے ارے اس کی چنتہ مت کروں میرے پاس وہ پڑا ہوا ہے بات کچھ ایسی ہے کہ جب میں تلوار باشی کرتا ہوں نا تو اس سے الگ یہاں پر میں بہت سے الگ الگ طرح کے ہتھیار چلا کر بھی دیکھتا ہوں اور ان کے ساتھ میں میں پریکٹیس بھی کیا کرتا ہوں کیونکہ جب بھی یہاں پر اس طرح سے الگ الگ ہتھیار کے ساتھ میں ٹریننگ کیا کرتے تھے نا تو اس زگر پریاں پر ان کو ایک اچھا چانس مل جائے کرتا تھا کیونکہ انہیں نئی نئی چیزیں سیکھنے کو جو ملتے تھی اور اس کے علاوہ اپنے دماغ کو بھی سانت رکھا کرنا چاہیے تاکہ یہاں پر وہ تلوار باشی کے اندر اپنا سب کچھ لگا سکے اچھا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو ابھی کر کر دکھاتا ہوں اس کے بعد میں جو وپن تھا جلدی سے وہ کرپان اپنے ہاتھ کے اندر لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ میں وہ کرپان کو ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ میں ہی اگلی اپل وہ جو کرپان تھا وہ بہت زیادہ خطرناک طریقے کی فلیم کے ساتھ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے وہ ایسا کرتا ہے کہ اگلی اپل وپن کے آس پاس سے اندھا کرپان کی بہت زیادہ خطرناک طریقے سے انرجی انٹینٹ بار نکلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے تلوار سار ہوتا ہے جس کو انٹینٹ کھا جاتا ہے ویسے یہاں پر کرپان سار یعنی کرپان انٹینٹ بھی ہوا کرتا ہے اسی طرح سے یہاں پر اب وہ اپنے کرپان کو بہت بری طرح سے چلانا سرو کر دیتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کی پیچھے ابھی ایک بہت زیادہ خطرناک ڈیمن کھڑا ہوا ہو ہاں واسطوں میں وہ بہت زیادہ دبی بھی لگ رہا تھا اور بہت زیادہ سیطان بھی لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اگر اس نے کرپان گھومیا تو اس کے ساتھ میں وہ پوری کی پوری ارث کو کار سکتا تھا تو وہیں اس کو دیکھنے کے بعد میں ایلٹر پریتوس اور پون دونوں کی پوری طرح سے یہاں پر جان حلق کے اندر آ چکی تھی اس زگر پر وہ جو تلوار انٹینٹ کا یوز کرتے تھے وہ بھی اب دبا دبا محسوس ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے والے کی اس کرپان انٹینٹ کے سامنے ان کی کچھ بھی نہیں چلنے والی تھی آخر کار وہ کرپان انٹینٹ تھا ہی تا جاتا خطرناک کہ یہاں پر وہ کچھ قریب ہی نہیں پا رہے تھے انہیں دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہاں پر انہوں نے اتنی زیادہ سمیت تک جو پریکٹس کی تھی جتا بھی یہاں پر میرد کی تھی وہ پوری سے پوری طرح سے خراب تھا کیونکہ واسطوں میں سامنے والا بندہ تلوار کے ساتھ میں کرپان انٹینٹ کو بھی اپنے ساتھ میں لے کر چل رہا تھا کیونکہ تلوار گوڑ کے ساتھ میں اس طرح سے اس پاور کو یوز کر لینا پھر دوسری اور یہ دیکھتے ہوئے کی کیسے بابن اور پریتوس اس کے سامنے جھکنے کے لئے تیار ہو چکے تھے اور اس کی باتوں کے اوپر وزواز کر رہے تھے اس کے ساتھ میں اس کی تو خوزی کا ٹھکانہ تک نہیں رہتا ہے وہ تو اپنا سر ہیڑاتے ہوئے اب اپنے منین کے من کے اندر سوچنے رکھتا ہے جیسا میں نے سوچا تھا واسطہ میں یہ یہاں پر کام کر گیا ہے کیونکہ تلوار بازی اور کرپان کلا دونوں ایک دوسرے سے بلکل بھن ہیں اور مجھے رکھتا ہے کہ میں یہاں پر اب جلد ہی جو ایڈر پریتوس ہے ان سے پیچھا بھی چھوڑا سکوں گا تو وہی دوسری طرف ماننا پڑے گا کہ بیپین آپ کی جو کرپان انٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ پاورفور ہے ماننے گاہ میں کہ آپ یہاں پر کرپان کے اندر بہت زیادہ ہی اچھے ہیں حالانکہ اس جگہ پر میں آپ کی کوئی تلوار بازی دیکھنے یا پھر تلوار انٹینٹ یا کرپان انٹینٹ کو دیکھنے کے لئے نہیں آیا ہوں میرا تو یہاں پر کوئی دوسرا آئی آنے کا قارن ہے اور نہیں میں آپ کو کوئی سٹوڈینٹ مرانے آیا ہوں تو وہی جیسے بیپین وہ سبت سنتا ہے تو اس کے ساتھ میں کیا آپ یہاں پر میں کوئی سٹوڈینٹ مرانے نہیں آئے ہیں تو پھر کس لئے آئے ہیں تو اس کے ساتھ میں یہاں پر پریتوس اس کو پرسنیٹ تک دیکھتا ہے اور اس تک کرتا ہے میرا یہاں پر آنے کا ایک مین موٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر میں آپ کی پہچان کو باہر نکالنا چاہتا ہوں میں آپ کی اس پہچان کو باہر نکالنا چاہتا ہوں جو آپ اپنے پیچھے چھپا کر لکے ہوئے ہیں میں ہوں سندر میں ہوں بہت زیادہ سندر اور میں ہوں لو پروفائل مجھے یہ پتا ہے کہ آپ وہ دونوں ہی ہیں اور واسطہ میں یہاں پر اب میں اس کے بارے میں جان چکا ہوں اسی وجہ سے آپ لوگوں کو اس طرح سے کچھ بھی کرنے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے لیکن جیسے ویپن واپر وہ سبت سنتا ہے آپ یہ کیا کہنے کو اسیس کر رہے ہیں ویپن ملکل نورملی کھیتا ہے وہ اپنے اندر جو جھٹکا لگاتا نا اس کو وہ دبا دیتا ہے کیونکہ آخر کار وہ یہ نہیں پتا سکتا تھا کہ لو پروفائل بھی میں ہوں اور سب زیادہ سندر بھی میں ہی ہوں تو اسی وجہ سے یہاں پر وہ کہتا ہے ارے آپ کیا بات کر رہے ہیں ایلڈا پریتوس آخر کار میں ایک نوسی کیا کیسے ایک تلوار چلانا سیکھ سکتا ہوں ابھی اپنے میرا یہاں پر کرپان انٹرینڈ تو دیکھ ہی لیا ہے تو وہیں پریتوس اپنی ڈاڑی کے اوپر ہاتھ فیڑتے بھی کہتا ہے ویپن اب آپ کو یہاں پر اپنی حصلیت کا چھپانے کا کوئی بھی مطلب نہیں رہ جاتا ہے آپ کا پتا ہے میں میری پوتی کو اچھے سے جانتا ہوں میری پوتی ایک نمبر کی آلزی رہ گئی ہے اور اس کے علاوہ اس کو تلوار بازی کے اندر بلکل بھی سوخ نہیں ہے یا کبھی بھی اس کی ٹریننگ برینگ نہیں کیا کرتی تھی اگر یہاں پر وہ اتنی زیادہ سمیہ سے ٹریننگ کر رہی ہوتی تو اس کے بعد میں اس کا لیول آف آرام سے ہو جایا کرتا اور یہ تو بھی ٹو فرینکنگ کے اندر بیٹی ہوئی ہوتی لیکن جب میں نے یہاں پر دیکھا کہ آپ کس طرح سے اس کو اپنا ٹریننگ دے رہے تھے اور ایک ہی بار کے اندر جب وہ آپ سے ملی تھی تو اس کے بعد میں مجھے پتا چل گیا تھا کہ وازدو میں آپ ہی اس کے پیچھے ہیں اور لو پروفائل کوئی اور نہیں وہ آپ ہی ہیں تو وہیں دوسرے طرف اس کی بات سنے کے ساتھ میں ویبین اب تھوڑا چونکت ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں یہاں پر اگلی پل وہ ساری چیزیں بھولاتا ہے اور گصہ بھی ہو جاتا ہے آپ کو اگر یہ پتا تھا تو پھر آپ نے میرے کو اس لیے بتایا کیوں نہیں فالتو میں یہاں پر میں کوئی اتنی زیادہ بڑی بڑی نوٹنگی کرنا پڑ گیا تھا آخر کار آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں تو یہاں پر مر جاتا اور بھری جوانی کے اندر میرے اوپر کفن چڑ جاتا کہ یہاں پر تباہی کا دیو دا وپن مارا گیا ہے آپ کیا میرے کو یہاں پر مارا رہا آنا چاہتے ہیں یہاں پر وپن بڑے گصہ کے اندر لگ رہا تھا اس زیادہ پر یہاں پر اس کو بڑا گصہ سا آ رہا تھا وہ ابھی یہاں پر ایسا جا رہا تھا کہ ایلڈر پڑی تو اس کو ریالیٹی کے اندر ہی ایک ہے تلوار کے وار کے ساتھ میں کار دیا جائے وہ وہاں دوسری طرف پڑی تو اس کرتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ نے تلوار بجی کے اندر بہت اچھی طرح سے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے لیکن پھر بھی آپ ہے جو ابھی جو امر لیور سٹیج ون ہے اس کے اوپر ہی پڑے ہوئے ہیں اسی وجہ سے یہاں پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ میں کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں اور اب آپ یہی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی تک آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا ہے تو کیا آپ واسطہوں میں یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو بھائی ویپین اپنا سلیلہ دیتا ہے آچہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ میں ہی لو پروفائل ہوں اس زگر پر چائز سے سامنے والے بندے نے یہ نہیں بتا لگایا کہ ویپین ابھی امردود لیول سٹیج ون کی اوپر نہیں ہے وہ سٹیج ٹو کی اوپر پہنچ چکا ہے لیکن پھر بھی اب وہ سامنے والے کی سارے انٹرزنس کو سمجھ چکا تھا کہ ہاں واسطہ میں یہاں پر وہ اس کو کچھ بھی نہیں کرنے والے تھے کیونکہ واسطہ میں جیسا پریتوس نے بھی بھی کھا تھا نا وہ اپنی ایک ہی چھٹکے ساتھ میں ویپین کو کچھل سکتے تھے وہ اتنے زیادہ پاورفل تو ہوئی چکے تھے اسی وجہ سے یہاں پر ویپین ان کی مات ماننے کے لئے تیار ہوتا ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب آپ کو کیونکہ پتا چلی گیا ہے تو آپ آپ میرے سے کیا کرنا چاہیں گے تو اس کی ساتھ میں پریتوس کہتا ہے زیادہ کچھ نہیں ہے ویسے بھی آپ یہاں پر بہت زیادہ پاورفل ہیں اور آپ نے سوڈ گوڑ کو بھی سیکھ لیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو پتا چل گیا ہے اسی وجہ سے یہاں پر ہے نا میں آپ کو ایلنر کاؤنسل کے اندر لے جانا چاہ رہا ہوں ویسے یہاں پر جو پریتوس تھا نا وہ ویپین کے بات سننے کے بعد میں کہ کس طرح سے وہ یہاں پر اس کی باتوئے ساتھ میں سوکار ہو گیا تھا تو اس کے ساتھ میں وہی بڑا کچھ لگ رہا تھا کیونکہ ابھی یہاں پر اس پورے پاویلین کے لیے وہی بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہو گیا تھا واسطہ ہوئے یہاں پر اس پوری سمپردہ کے لیے یہاں پر وہ اس طرح سے ایک ماتر کارڈی بن چکی تھی جی ساتھ میں یہاں پر وہ کہتا ہے ویپین آپ ہمارے لیے بہت زیادہ جروری ہیں آپ ہمارے اس پاویلین کے ایک لیٹر بھی بن سکتے ہیں یعنی کی پرنسپل اور اس پورے پاویلین کو یہاں پر آپ سمال بے سکتے ہیں وہی دوسری طرف کیا پاویلین کا پرنسپل جیسے ویپین وہاں پر وہ سب دھ سنتا ہے تو اس کے ساتھ وہی حیران رہ جاتا ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تلوار کلا کا یوز کرتے ہوئے بھی یہاں پر وہ اس طرح سے پرنسپل بن سکتا ہے اگر وہ یہاں پر اس کا پرنسپل بن گیا تو اس کے بعد وہ کیا ہو سکتا تھا بہت کچھ جیسے کہ یہاں پر ابھی ازیوڑ کے اندر کوئی بھی اس کو چوٹ نہیں پسا سکتا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر پرٹوسہ کو وہ آرام سے ڈونڈ سکتا تھا کیوں سے اسپیریٹ گوڑ کا پتہ لگانا تھا کہ اس کا پیلس کہاں پر تھا اور اس کو وہاں پر جانا بھی تو تھا تو ساید وہ اس کا کچھ کام کر سکتا تھا اس کی ساتھ میں یہاں پر فپن کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ میں چلنے کے لئے تیارت ہوں لیکن میرا بھی آپ سے ایک انورود ہے بات کچھ ایسی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ جب ہم ایڈلر کانسلی کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر سبھی ایڈلرز کو میرے بارے پتہ چل جائے گا لیکن پھر بھی یہاں پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو چھوی ہے نا زیادہ زیادہ یہاں پر بچا کر رکھی جائے کیونکہ بھی نہیں جانتا تھا کہ واسطوں میں یہاں پر اگر کسی اور کو اس کے بارے پتہ چلتا ہے اور کسی کے من کے اندر ایسی کوئی بھاونہ ہوتی ہے جلن کی تو اس کے بعد ویپن کے اوپر بہت زیادہ خطرے ہا سکتے تھے اور اگر وہ کھلے آپ گھومے گا تو ایسا ضرور ہو سکتا تھا اسی وجہ سے سب زیادہ اچھے یہ ہی ہوگا کہ یہاں پر اسے اپنے آپ کو چپا کر رکھا جائے تو اس کے ساتھ پریتوست کتا ہے ہاں ہمیں پتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں لیکن ہمیں بھی اس کی بہت زیادہ چنتہ ہے اسی وجہ سے یہاں پر کسی اور کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنے والا اس کے ساتھ میں یہاں پر اور اب جو پریتوست تھا وہاں امریتہ سکاتا ہے امریتہ یہاں پر جو کچھ بھی ہو آئے نا وہ کسی اور کو پتہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر ہم لوگ جو بات کی ہے وہ ہمارے بیچ میں ہی رہنی چاہیے اس کے ساتھ میں وہ ویپین کو لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جب ویپین اور پریتوست وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہی اب جوشوا اور پوری طرح سے حیران رہے چکا تھا کیوں نہ ہو تلوار باجی کتی زیادہ اچھی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اس سوڑ پویلن کا اس طرح سے پرنسپل بن جانا یہ ایک بہت زیادہ اوچھی بات تھی جہاں پر جوشوا اسی طرح سے حیران تھا تو یہی چیر آگ کی تو پوری طرح سے اب بطی ہی گل ہو چکی تھی اب اسے سمجھ میں آیا کہ آخر کار گیٹ کے اندر پیر رکھنے کے نیم کیا تھی کیا نہیں تھے اب اس کو سمجھ میں آیا کہ آخر کار اس کی اوپر ہمیشہ چاٹیں کیوں پڑا کرتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دو پاؤں سے آنے کے ضرورت کیوں پڑا کرتی تھی کیونکہ واسطہوں میں سامنے والا بندہ اس کے سامنے کھڑا تھا لو پروفائل لو پروفائل کی اگر وہ یہاں پر تعریف کرے گا وہ بھی اچھی کاسی تو اس کے ساتھ میں اس کو تعریف کے بدل تعریف تو ملنے والی تھی پھٹے کیوں ملہ جاتے تھے اور اس چیز کو سنتے بعد میں یہاں پر اس کی پوری طرح سے رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج یہاں پر وہ پوری طرح سے پاگل ہونے کے کھڑا پر پہنچ جائے گا تو وہیں دوسری طرف کنٹرول ٹاور کے پاس کے اندر ابھی تک بھی یہاں پر جو سارے سارے ایلڈر سے وہ وہیں پر ہی کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنے سامنے جو ایک پٹی پڑی ہوئی تھی وہ اس کو یہ دیکھتے جا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لگائیں گھڑوں کا ہی ہے نا وہ سب ہی سب ہی اس کے اندر چھید کر دیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر اسٹیپس کی آواز سنائی وہاں پر دینے رکھتی ہے اس کے بعد میں جلد ہی جو وہ ایک ایلڈر تھا وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے جو ایلڈر یہاں پر پری طور پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو وہاں پر آتا ہے یہاں پر جلد ہی جو ایلڈر ادیزہ تھے وہ آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا آپ کو پتا چلا کی لو پروفائل کون تھا تو اس کی ساتھ میں وہ کہتا ہے نہیں اس کے بارے میں تو پتا نہیں چلا ہے لیکن میں آپ کو ایک بوجہ دے خطرناک خبر دینا چاہ رہا ہوں تو اس کی ساتھ میں سب ہی اپنے دل کو پکڑ کر پیٹ جاتے ہیں ارے بھائی کون سے خطرناک خبر پہلے یہاں پر پوری طرح سے سب کی لنکا لگی ہوئی ہے اور تم ایک اور خطرناک خبر لے کر یہاں پر آگئے ہو چلو ٹھیک ہے آئی گئے ہو تو بتاؤ تو اس کی ساتھ میں وہ ایلڈر بتاتا ہے بات کچھ ایسی ہے کہ یہاں پر ابھی کچھ سمیں پہلے ہی جو پرمک اسٹوڈنٹس ہے ان سبھی کو ایک ساتھ چلنج دے دیا گیا تھا جیسے یہاں پر وہ سب دکھتا ہے تو اس کے ساتھ میں سبھی ہیران دے جاتے ہیں کیا اب سبھی اسٹوڈنٹس کو بھی ایک ساتھ چلنج دے دیا گیا وہ بھی یہاں پر پرمک اسٹوڈنٹس کو یہ کیا ہو رہا ہے مکہ اسٹوڈنٹس کو کون چلو دے دے سکتا ہے